بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبب کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ اوہ اپنی آج میں اپنے بارے میں بات کروں گا میں کون ہوں آئی ایم عبداللہ میں عبداللہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں آپ آپ دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی نام دے دیا جاتا ہے کبھی اس کا نام احمد رکھ دیا جاتا ہے کبھی عبداللہ کبھی آپ کے لڑکیوں کے آئیشہ تو اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ رونے رو کے اپنی زندگی کے اپنے احساس دلاتا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں اور اللہ تعالی جس دنیا کے حصے میں چاہتا ہے اسے پیدا کر دیتا ہے جو چاہتا ہے ماں باف دے دیتا ہے جس طرح کی رنگ شکل صورت اللہ تعالی نے چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے تو ہم سب جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں سب کو فطرت پر پیدا کیا انسان بعد میں جو ہے وہ ہندو سکھ مسلمان یا عیسائی بنتا ہے لیکن اللہ نے ہر ایک کو ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں میں سے پیدا کیا پھر تمہیں سننے والا بنایا دیکھنے والا بنایا اور تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تعقید فرمائی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلی اور اس کا دو چھوٹنے میں دو برس لگے تو ہمیں ماں باپ کے لئے رسپیکٹ فول ہونا چاہیے پھر اللہ تعالی نے ہمیں اکیلے نہیں بھیجا بلکہ ہمارے بہن بھائی بھی پیدا کیے یعنی انسان جو ہے میں جو ہوں اللہ کا بندہ ہوں میرے کچھ حقوق ہیں میرے کچھ فرائض ہیں مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے مجھے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے پھر میں ایک اللہ کا بندہ ہوں تو سب سے پہلے مجھے اللہ کی شکر بزاری کرنی ہے کیونکہ یہ شکل و صورت یہ ساری کچھ ہمیں اللہ نے ہی عطا کی ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا اگر آپ اپنی شکل و صورت پر غور کریں تو اللہ نے ہمیں دو آنکھیں بنائی ہم ان آنکھوں سے کتنے رنگ دیکھتے ہیں اللہ نے دو کان دیئے ان سے کتنی آوازیں سنتے ہیں بولنے کو ایک زبان دی اور پھر زبان بولتی بھی نہیں ہے اس کے اوپر ذائقہ بھی ہے ہم کتنی ذائقہ دار چیزیں کھاتے ہیں تو یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں تو پھر اس کے بعد اپنے ماں کا بھی شکر گزاری کریں My name is عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے I am seven years old میں سات سال میری عمر سات سال ہے This is my house یہ میرا گھر ہے This is my family یہ میرا خاندان ہے آپ دیکھیں کہ خاندان ایک بنیادی اقائی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کو کسی خاطر میں ہی نہیں لے کے آتا حالانکہ اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی شکر گزار ہو This is my father یہ میرا باپ ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر ماں کے قدموں طلع جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ کے کہنے سے کھلے گا جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا تو اس لیے والد کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے This is my mother یہ میری ماں ہے اب ماں جو ہے وہ پیدا بھی کرتی ہے وہ کھانا کھلان بھی بنا کے دیتی ہے وہ پیار بھی کرتی ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تین درجے زیادہ ماں کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے اور ماں باب جب بڑے ہو جائیں تو ان کے آگے اوف تک نہیں کرنی چاہیے This is my sister She is a girl تو sister جو ہے بہن کو sister کہتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی ہے تو اس کے لیے ہم she استعمال کریں گے She is a girl یہ ایک لڑکی ہے یہ میری بہن ہے اور بہن جو ہے بہن بھائیوں کو خوش اخلاقی سے رہنا چاہیے This is my brother He is a boy کیونکہ یہ میرا بھائی ہے اور بھائی جو ہے میل ہے اس لیے He is a boy وہ ایک لڑکا ہے تو میرے خاندان میں میرے علاوہ میرے بہن بھائی ہیں میرے ماں باپ ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے گھروں میں گرینڈ پیرنٹس دادہ دادی یا نانا نانی بھی ہوتے ہیں اور یہ میری بلی ہے This is my cat مانو میں نے اپنی بلی کا نام مانو رکھاوا ہے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور واش کریں